تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیکھئے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں اور آج اس پورے سیمنٹ اسپیس میں آپ دیکھئے کہ ہم کو دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے سارے کے سارے سٹاکس آج ہم کو ہچھے خاصے لال نشان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر میں لیڈر سے شروعات کروں دیکھئے الٹر ٹیک سیمنٹ ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس کی گراوٹ شری سیمنٹ میں چار پرسنٹ سے زیادہ گراوٹ ریمکو میں ساڑھے چار پرسنٹ انڈیا سیمنٹ ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس جے کے لکشمی اے سی سی امبو جا جتنے بھی سٹاکس ہیں دیکھئے بڑھلا سب میں آج ہم کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ گراوٹ کیوں ہیں پورے سیکٹر میں کیوں پریشار ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو اس ویڈیو میں اس تو اس ریزن کو ہم ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں اور یہاں پر کیا ریشنل ہے اس کو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کافی ڈیٹیل انسائٹس آپ کو میں دینے والا ہوں جو آپ کے لئے یہاں پر کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے دیکھیں اگر آپ اس سیکٹر میں آلیڈی انویسٹڈ ہے یا پھر فریش انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی جان کر اسے بھرا ہوا ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو بینہ سکپ کریں دیکھئے گا اس سیکٹر میں نیویش کرنے کیلئے کیا ہمارا مائنسٹ رہنا چاہیے اس انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں کافی ساری چیزیں بتانے والا ہوں اس سیکٹر کی دو کمپنیز کو ہم ٹیکنیکل بیسس پہ انلائز بھی کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چلے ریزن کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ کو یہ پتا ہوگا اولیڈی نیوز کی دیکھیں اولٹر ٹیک سیمنٹ جو کی اس سپیس کی لیڈر کمپنی ہے اس نے یہاں پر کل کے دن اراؤنڈ 13,000 کروڑ کا کیپیکس اناؤنس کیا ہے تو اس کیپیکس کی وجہ سے آپ دیکھئے گا کہ پورے سیکٹر میں ہم کو پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اب آپ بولیں گے کیار کیپیکس تو اچھی بات ہے کیپیکس تو یہاں پر اچھا ہے کمپنی کر رہی ہے تو اچھی چیز ہوتی ہے کمپنی اگر کیپیکس کر رہی ہے کیپیکس اناؤنس کیا ہے تو کافی اچھا ہے لیکن شارٹ ٹرم میں دیکھئے پورے سیکٹر میں اس کا پریشر رہتا ہے اگر میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں تو آپ کو یاد ہوگا گریسیم نے جب 5,000 کروڑ کا کیپیکس اناؤنس کیا تھا پینٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر ایشن پینٹ برجن پینٹ جتنی بھی کمپنیز سب دباؤ میں تھی ابھی ریسنٹ کی نیوز ہے کہ یہاں پر گریسیم نے پر اتنا بڑا کیپیکس اناؤنس ہوتا ہے تو باقی کمپنیز میں بھی ہم کو دباؤ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ ہم نے آج سیمنٹ اسپیس میں دیکھا ہے یہ تو ہو گیا پہلا ریزن دوسرا ریزن ابھی ہالی میں ان کی کونکول ہوئی تھی جہاں پر مینجمنٹ نے بولا تھا کہ 5,000 کروڑ کا کیپیکس کرنے والے ہیں اگلے 1,5 سے 2 سالوں میں تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے 5,000 کروڑ کا کیپیکس اناؤنس تھا ابھی بہت ہی جلد ابھی کل ہی کے دنوں نے 13,000 کروڑ کا کیپیکس اناؤنس کر دیا مطلب اس تو اتنی جلدی انہوں نے اپنی کپیسٹی کو ڈبل یہاں پر اناؤنسمنٹ کر دیا اس کی ویسے اگر یہاں پر دباؤ دیکھتا ہے کیونکہ اگر پری پونڈ آپ کرتے ہیں اپنی کیپیکس کو تو یہاں پر تھوڑا سا وہ نیگیٹیو بھی چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا دیکھئے definitely میں مانتا ہوں کہ long term میں بہت زبردست چیز ہے کہ اتنا بڑا کےپیکس اناؤنس کر رہے ہیں free cash flow generation ہم کو additional capacities کے ساتھ اور بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن short term میں free cash flow ہاں پر squeeze بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ short term میں زیادہ addition یہ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو cash flows ہیں وہ تھوڑا سا کم generate ہوں گے اور aggressive addition کی وجہ سے کیا ہوگا کہ oversupply یہاں پر create ہو جائے گی cement کی جس سے pricing جو ہے اس میں بھی pressure ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر free cement ہو گیا یا دوسرے جو ACC ambuja ہے وہ بھی یہاں پر capex surrounds کر دے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا لیکن یہاں پر جو Aditya Mangalam Birla جی ہے انہوں نے یہاں پر دیکھے کیا بولا Aditya Birla گروپ کے جو چیئر میں انہوں نے بولا کہ this investment is backed by strong conviction on India's growth potential as well as deep and nuanced understanding of market dynamics of the cement industry تو انہوں نے بولا کہ یہ investment ہے وہ یہاں پر backed ہے انہوں conviction ہے انہوں potential پہ تو ایسا دوست ہم کئی بار چرچہ کر چکے کہ انہوں پہ ہم کو بالکل بھی ڈاؤوٹ نہیں کرنا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا announcement کیا اتنا بڑا capex کیا یہ سمجھتے ہیں market dynamics کو cement industry کی dynamics کو اس لئے انہوں نے اتنا بڑا announcement کی اور ultra tech کی بات کریں تو market کی leader company ہے اور یہاں پر انہوں کہنا کہ دیکھیں i am confident that the new capacity creation will have multiplier effect leading to jobs and growth across multiple regions in India جب cement sector کی بات کرتا ہوں تو یہ core sector ہے economy کے لئے اور اس سے جوڑی کئی industries ہیں جو ہم کو یہاں پر grow ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی تو اگر cement sector grow ہوگا تو definitely cement sector میں capax ہورہا اس کا مطلب definitely ہاں پر نظر آرہا management کو آگے infrastructure کی growth ہے انڈیا کی جو growth ہے وہ کافی بڑی نظر آئے گی اور infra grow ہوگا تو یہاں پر بہت سار industries ہم کو grow ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو ایک underline economy ہم کو grow ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور cement space کی بات کریں یہاں پر جو whole sim ka india business ہے وہ ڈانی نے 80,000 crore کے آس پاس acquire کیا ہے تو اس industry میں consolidation ہو رہا ہے جی ہاں دوستو consolidation مطلب کہ industry میں جو بڑے players ہیں big players are getting bigger big gets bigger جو large corporates deep pocket players وہ چھوٹے chوٹے businesses business کو acquire کریں اور last میں آگے جب بھوش میں india grow ہوگا تو آپ یہاں پر ultratex cement shrie cement یہ 3-4 company آپ کو اور بڑی بنتی ہو نظر آئے big gets bigger تو ایسا صرف cement space میں نہیں ہے ایسا دیکھئے آپ چاہے اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں telecom میں آج exit لے لے لیکن یہاں پر oligopolistic kind of industry telecom میں ہم دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر بھی consolidation ہوا ہے banking میں آپ دیکھئے private sector bank اور بڑے بنتی ہوئے نظر آئیں گے چھوٹے banks acquire کیا رہے ہیں PSU میں already consolidation ہو رہا ہے retail میں آپ دیکھ لیجئے دیکھنے کو مل رہا تو آپ کچھ comment کر بتائی گا اور کون سے sectors ہیں جہاں پر consolidation ہو رہا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب میرا کیا سیمنٹ سپیس میں بات کر ہوں تو آپ دیکھیں اس تو یہ پر پی دیکھ ہے جتنے بھی کمپنی سے پی دیکھیں پاس سال کا پی دیکھ ہائی ہے because of coal prices یہاں پر تھوڑا pressure ہے تو آپ کو دباؤ دیکھنے کو مل رہا لیکن دباؤ کے سمجھے پی ہم کو attractive دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لئے میں کہ چاہوں گا میرا personal opinion ہے آپ بڑے players پر نیویش کیجئے چلیے ultra tech کی بات کرتے ہیں تو ultra tech میں دیکھئے اوپر اس طرح سے کتنی گراؤ ہے ultra tech 30% کی گراؤ پہ ہے اور یہ جو pattern ہے cup with handle pattern ہے تو یہاں پر گراؤ ہو سکتی کمپنی ہیں یہاں پر شریف سیمیٹ ایک اور second largest company 35% کی گراؤ ہے تو یہاں پر pattern جو trend negative ہے تو یہ بھی اس پر تھوڑا سوچ سمجھ کے اس industry میں نیویش کرنا چاہیے اور بڑی companies میں نیویش کریں گے تو آپ یہاں پر margin of safety رہے گی اور ساتھ long term growth visibility نظر آئے گی تو یہ جو 13000 crore ka capex ہے یہ ایسے ہی دوستو ہوا میں نہیں ہو رہا یہ long term کی story ہے انڈیا کی اس لئے یہ